بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ریسپی مٹن مسالہ جو کہ میں سموکی فلیور کے ساتھ بنا رہی ہوں بیسکلی ایک گریوی بناوں گی میں تھک سی جس میں جو ہے ہم مٹن کو کوک کریں گے کیونکہ شربے والا گوش نہ بچے شوق سے کھاتے ہیں اور نہ ہی مجھے کچھ خاص پسند ہے تو اس لیے پھر یہ میں فرائی ہی بنا رہی ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے 1.5 کلاس رہا ہے پانی کا لیا تھا اس کے اندر میں نے اکے کھانے کا چھمر ڈال دیا لیسن ترک کا پیسٹ اور اس میں ڈال دیا ہے مٹن جو کہ تقیباً ون کے جی تھا اس کو لگا دیا ہے پریشر تھوڑا سا دیرہ میں نے ڈال دیا تھا اسی دوران جو ہے میں نے یہ پیاس جو ہے ان کو لائٹ گولڈن کلر کا کر لیا تھا کیونکہ مجھے اس کی گریوی بنانی ہے تو اس کے لیے پیاس بھی گرائنڈ کریں گے اور ٹرماتر اور سبز مرش کی تو پیسٹ بنی ہوئی ہے تو تھوڑا سا دہی جو ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تو پیاس جو ہے وہ بلندر کے جگ میں ڈال دی ہیں اس میں ڈالوں گی میں دو سے تین کھانے کے چمچ یوگرٹ کے ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس مٹن کتنا ہے تو سب تین کھانے کے چمچ میں نے دہی کے ڈالے ہیں اس کے علاوہ دو چمچ جو ہے وہ ہے پیسٹ سبز مرش کا اور چار سے پانچ ٹرماتروں کی پیسٹ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو اب ساتھ میں سپائیسز میں میں نے ڈال دیا ہے لال مرش کا پاودر تقریباً ایک چاہے کا چمچ حلدی ڈالی ہے جو ہے وہ ٹری کوارٹر جو ہوتے ہیں وہ ٹی سپون ڈالا ہے زیرا پاودر ڈالا ہے اور دھنیا پاودر اور گرم مسالہ پاودر کشمیری لال مرش کا پاودر اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے نمک ڈالا ہے تھوڑا سا ان سب چیزوں کو اچھے سے بلندر کے ساتھ مکس کر لیں گے چلی فلیکس بھی میں نے ایک چاہے کا چمچ اور اس پہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیے تھے ایک چمچ کے برابر آپ لیمن کا جوس یا سرکا بھی ایٹ کر لیجئے گا آپ کیونکہ میرے پاس فروزن ہے ٹوماٹر بھی اور سبز مرش بھی تو تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اس کو اسی میں بلند کر لوں گی تاکہ ایک سمودھ سا جو ہے وہ پیس بن کر ریڈی ہو جائے جس کو بعد میں ہم مٹن میں ڈال سکیں تو مٹن کا پریشر میں نے ریلیز کر دیا تھا اس کو جو ہے بس اتنا ہم نے کک کرنا ہے کہ اس کا سارا پانی جو ہے نا وہ ٹری ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گریوی کے لیے جو مسالہ ہے ہمارا پسکر ریارڈی ہو چکا ہے یہاں پر پریشر کھولنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا پانی رہ گیا ہے تقریبا تقریبا صرف آدھے کپ سے بھی کم ہی پانی ہے اس کو جلدی سے تھوڑے میڈیم ہائی فلم کے اوپر میں خوش کرنوں گی جب پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا تو پھر آ جائے گا ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے بھونائی کا جس آئل کے اندر میں نے پیازوں کو فر دلیں تو میں نے وہ والا آئل ڈالا ہے ساتھ میں کچھ اور آئل ڈال دے تقریبا آدھے کپ کے نزدیک ٹوٹل جو ہے وہ آئل میں اس کے اندر یوز کر رہی ہوں آئل ڈالنے کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ ہم نے میڈیم ہائی فلم کے اوپر فرائی کر لینا ہے تاکہ جو بول گوشت کی سپیسیفک سے سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے آئل اچھے سے سپریٹ ہو جائے گا سارا پانی خوشک ہو جائے گا تو جو ہم نے بلینڈر میں ایک پیس بنا کر ریڈ کی تھی ہم وہ بھی اس کے اندر ساری کی ساری ڈال دیں گے اب اس کو اگر مسالوں کے ساتھ تھوڑا بھول لیں گے اتنا کہ جو مسالوں میں سے آئل ہیں وہ سپریٹ ہو جائے اور دہی جو ہے وہ تھوڑا اور ٹوماٹر کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے اگر اس کو میں پریشر لگا دوں گی پانچ منٹ کے لیے صرف تاکہ اچھے سے مٹن جو ہمارا گلج ہے اب میں نے سارے مٹن کو جو ہے وہ کراہی میں ٹرانسفر کر دیا ہے تاکہ میرے کیمبرے سے اس کا ویو ایزی لیے سکوں پ جا کر ایزی لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر بہت گلوز کر کے رکھو تو موبائل بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ملک ڈالا ہے تقریباً کوارٹر کپ کے نزدیک اور ساتھ ہی میں اس میں دو چمچ جو ہے وہ بٹر کے ڈال دوں گی یہ دونوں چیزیں اینڈ پر ہم نے ڈال نہیں ہے جب ہمارا نائنٹی پرسنٹ سالن کوک ہو جائے گا اسے جو اس کے اندر ٹیکسٹر آئے گا جو گریوی بنے گی وہ بہت ہی آٹ کلاس کا ٹیس بھی بہت سے بدست بنتا ہے تو آئل جو ہے سٹارٹ میں میں نے صرف آہاف کپ ڈالا تھا اسی سالنجر ہے وہ آلموس آلموس ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دستی گریوی آ چکی ہے تو مجھے اس کو سموک بھی دینا ہے بچ ابھی میں اس میں صرف ایک چائے کا چھمچ گرم مسالہ پیسا ہوا تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالوں گی اس کو مکس کروں گی اور مکس کر کے میں اس کو چھوڑ دوں گی کیونکہ پھر ہمیں ذرا باہر جانا ہے موسم اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ ذرا باہر تھوڑا گھوم کر آتے ہیں تو تب تک آپ کریں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور ملتے ہیں کچھ دیر میں ہمارے پاس یہاں پر ایسٹ ہیڈ میں ایک بہت سبسکر جگہ بنی ہوئی ہے جو کہ بلکہ سی کے ایک سائٹ پر انہوں نے بنائی ہے وہاں سے بہت دور تک سی کا اچھا سا ویو نظر آتا ہے تو بچوں کو لیکن وہاں آ گیا تھے دن میں سنا ہے کہ باہرین کی کسی ایک آدھے کونے میں تھوڑی بہت بارش بھی ہوئی تھی بچ ہم تو پورا دن ویٹ کرتے رہے لیکن اب بارش جو ہے ہمیں دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی بس یہ تھا کہ تھوڑا بادل رہے پورا دن بچ ہمیڈیٹی بہت زیادہ تھی اور ہوا جو ہے وہ بھی چل رہی تھی اتنی ہمیڈیٹی تھی کہ موسم اچھا ہونے کے باوجود ہوا ہونے کے باوجود بہتنی سویٹنگ ہو رہی تھی عجیب سی فیس کے اوپر چپ 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 سی ہو رہی تھی کہ اس میں بیٹھنا ہی مشکل ہو رہا تھا تو ہم لوگ قریب مغرب کے ٹائم پر یہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد پ پھر جیسی سنسیٹ ہو گیا تھوڑی دیر رکے ایک گھنٹہ میکسیمم ہم رکے ہوں گے اور ایک گھنٹے میں ہمارا برا حال ہو گیا تھا پسینے میں لیکن بچوں کو کیونکہ اپنی انجوائرمنٹ کرنی تھی ان کو اپنا جو ہے حریم کو اپنی سکیٹنگ کرنی تھی حریم کو سائیکل چلانا تھا حریم کے سائیکل کی جو ہے ہوا تھوڑی کم ہوئی ہوئی تھی اس کے ٹائرز میں ہوا بھروانے والی تھی تو بس اس لیے وہ سائیکلنگ نہیں کر رہی تھی وہ جسٹ اپنا جو ہے وہ سکیٹنگ انجوائی کر رہی تھی اور میں یہاں پر آرام سے جو ہے وہ بیٹھ کرین لہروں کو انجوائی کر رہی تھی ہم لوگ آتے ہوئے گرما گرم سموسے لے کر آئے تھے جس کو ہم نے ایملی کی چٹنی جو میں نے کچھ دن پہلے بنایا تھے اس کے ساتھ انجوائی کیا سمندر کے کنارے بیٹھ کر اور ساتھ میں کولڈرنگ تھنڈی تھنڈی بھی اور بہت مزا آیا بہت عرصے کے بعد جو ہے نا اس طرح سے سموسے کھانے کا مزا ہے کیونکہ ایک تو بھوک بہ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں پھر جو ویو ہے نا وہ بہت اچھا تھا آلدھو گرمی تھی حبس بہت زیادہ تھی اور دم ایسے گھٹا گھٹا سا فیل ہو رہا تھا بٹ یہ کہ ویو اچھا تھا تو تھوڑی دیر ہم نے اچھے سے یہاں پر ٹائم سپین کر لیا اور آلماس آم روٹین میں یوزیلی اتنا رش نہیں ہوتا یہاں پر بٹ آج تو رش بھی کافی زیادہ تھا جس دن ہم یہ گئے تھے تو بچے یہاں پر اپنا انجوائی کر رہے ہیں ہم ہم اپنا انجوائی کر رہے تھے میں ویڈیوز بنا رہی تھی حریم اپنی سکیٹنگ کر رہی تھی اور ہزمن جو ہے وہ پاکستان میں اپنے گھر میں کال پر بات کر رہے تھے پھر بچے ان کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئے حریم کو سائیکل نکالنا تھا اور اس کے بعد ان کی اپنے بابا کے ساتھ ریسنگ سٹارٹ ہو گئی حریم کو سائیکل پر بابا کے ساتھ ریس لگانا تھا کہ کون پہلے وین کرتا ہے اور ماما کے پاس پہنچتا ہے اور ایسے ہی حریم اور حریم کی کبھی ریسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بیسے ایسے ہی بچے جو ہے وہ انجوائی کرتے رہے اور ہم بس جیسے میں تو سمجھ لیں کہ بلکل مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی پسینے سے جو ہے وہ دونوں کا ہی برا حال ہو رہا تھا بٹ دونوں کو یہ گھر نہیں جانا تھا دونوں یہ اگری نہیں ہو رہی تھی کہ نہیں تھوڑی سی دیر اور تھوڑی سی دیر اور اور میں بس انتظار میں بیٹھی جی کہ کب ان کے بابا جو ہیں ان کو بھی گرمی لگنا سٹارٹ ہو اور وہ کہیں کہ چلو جی گھر چلیں خیر بچے تو اپنی موڈ اور اپنے انجوائی کرنے میں اپنی کھیل مستی میں لگے ہوئے تھے اور یہاں پر جو اب حریم کی سکیٹنگ ختم ہو چکی ہے تو وہ اپنا سازہ سامان سارا مجھے پکڑا کر چلی گئی کہ ماما یہ سب چیزیں اب آپ سمیٹ لیں اور بس اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا بھاگنا دوڑنا تھا حرم کے ساتھ کبھی وہ حرم کی سائیکل چلانے لگ جاتی تھی تو حرم چیٹھنے لگ جاتی تھی کہ no it is my سائیکل اور یہاں پر حرم جو ہے وہ بھوک اس کو لگ رہی تھی تو پھر خیر بچے اگری ہو گئے واپسی پہ جو ہے ہم لوگ تندور سے روٹیاں پکڑ کر لائے کچھ گروسری گھر میں ختم تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم گروسی لے لیتے ہیں کیونکہ ویکنڈ پہ ہزبن کو چھوٹی نہیں تھی ان کا فرائیڈے اور سیچرڈے دونوں آن آن تھے تو گروسی کرنے کا ٹائم نہیں تھا بس تھوڑی سی ہی چیزیں تھی جو گھر میں ختم ہو رہی تھی تو پھر ہم نے سوچا کہ ابھی گھر جاتے جاتے پکڑتے جائیں گے تاکہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو اور ہزبن گھر پہ نہ ہو تو مجھے خود چل کر کھل سٹور تک جانے کی زہمت نہیں کرنے کیونکہ گرمی میں مجھے بلکل بھی مجھے حمد نہیں ہوتی اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے میں بہت ہی نازک مزار انسان ہوں کیا ہوتا ہے کہ مجھے مائگرین کا ایشو ہے تو جب میں گرمی میں باہر نکلتی ہوں یا دھوپ زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میرا مائگرین جو ہے وہ ٹریگر کر جاتا ہے اور پھر مجھے اتنا شدید قسم کا ہیڈ ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اس سے بچنے کیلئے نہ میں ڈرتی گرمی میں باہر نکلنے سے صاف جواب دے دیتی ہوں تو خیر یہاں پہ سب چیزیں میں نے شاپروں سے واہی نکال لی ہیں حریم حریم کے فیوریٹ گریپس لیے تھے ان کو مجھے واسپ کر کے فریج میں رکھنا پڑتا ہے اور تو تاکہ حریم کیا کرتی ہے آتی جاتی ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے اپنی باسکیٹ اٹھا کر لے کے آ جاتی ہے اور بیٹھ کر کھاتی رہتی ہے حریم کو تو یہ گریپس اتنے پسند ہیں حریم گریپس کے علاوہ کوئی گریپس کھانا پسند نہیں کرتی اس کو یہ بلیک والے جو بلیک کرنٹ ہوتے ہیں بلکل بھی پسند نہیں بٹ حریم جو ہے وہ حرم شاک سے کھا لیتی ہے خیر ساری گروسوی بنے سمیٹ لی ہے اور مجھے دینا تھا آخری ٹیپ جو میرے سالن کا تھا اس کو سموک دینے والا تو بس اس کو میں ابھی سموک دے دوں گی اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھ کر ہم ڈینر کر لیں گے اللہ تو اتنی زیادہ بھوک نہیں تھی کیونکہ ہم نے سمو سے کھا لیا تھے اور لیٹھ ہی کھایا تھے مغرب کے ٹائم پر تو بھوک تو نہیں تھی بات کیونکہ سالن کا نام آماتا اور وہ بھی ہمارا فیور سموکی فیور میں تو پھر اس کو بھی چھوڑنا مشکل تھا تو سوچا کہ چلو تھوڑا تھوڑا سا سالن جو سب ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہے میرے سالن کے فائنل لک امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آگئے بیل آئیکن کا بٹن دبانا اور لائک کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال ہمیں رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسپیز کے ساتھ تک تک اللہ حافظ